اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں یوسف ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوسف ڈوگر آن لائن آج ہم جمعہ بزار ملتان یہاں پہ یوزڈ کار بزار جمعہ بزار لگتا ہے اس کی کبرج کے لیے ادھر آئے ہیں تو جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہوتا ہے بیل والا نشان اس بیل والا نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں کیونکہ میری میرے چینل پہ آپ کو گاڑیوں کے پتلک معلومات آل سیلز اور پرچیز کے بارے میں بہت اچھی اچھی معلومات ملتی رہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر لیں چلیے اب آپ کو یہ اس گرونڈ میں لیے چلتے ہیں جہاں پہ گاڑیوں کا جمعہ بزار لگتا ہے تو چلیں چلتے ہیں گرونڈ میں جی تو ہم ملتان فرائیڈے مارکیٹ میں آ چکے ہیں تو یہاں گاڑیوں کی مارکیٹ میں ہمیں پہلی گاڑی مل چکی ہے یہ ہے گاڑی سوزوک کی کلٹس موڈل ہے اس کا دوہزار چودہ کا اس میں ملتان کا آپ کو نمبر ملے گا گریپٹ گری کلر ہے اس میں تو یہ گاڑی کا ہم آپ کو مکمل جو ہے پہلے اس کی جو آوٹر حالت ہے وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد اس کا انٹیریئر بھی دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کے اونر کی دیمارڈ بھی بتائیں گے یہ اس کی ڈریمنگ سائیڈ دیکھ لیں یہ اس کے ٹائرز دیکھ لیں ٹائرز اس میں نہ زیادہ گھڈ ہیں اور نہ زیادہ بیڈ ہیں یہ اس کی ڈریمنگ سائیڈ دیکھ لیں سائیڈ اس کی کلیر ہے کافی نیٹ اینڈ کلین گاڑی ہے اور یہ اس کے ٹائرز ٹائرز اس کے چاروں ایک جیسے ہی ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ اس کا بمپر آفٹر مارکیٹ ری پینٹ ہے دوہزار چودہ کا موڈل ہے ملتان کا اس میں نمبر ہے یہ گاڑی کی سائیڈ دیکھ لیں یورو ٹو انجن ملے گا آپ کو اس میں اور یہ پیچھے دیکھ لیں کرومنگ کافی صاف اور اس کے جو پچھلے اشارے ہیں وہ بھی کافی نیٹ اینڈ کلین ہیں ٹائرز اس میں نہ زیادہ گھڈ ہیں اور نہ زیادہ بیڈ ہیں درمیانی حالت کے کہہ سکتے ہیں یہ دوسری سائیڈ دیکھ لیں آپ گاڑی سائیڈ سے بلکل کلیر ہے اب اس کا ہم انٹیریئر دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ اس کا انٹیریئر ہے یہ دیکھ لیں اس کا ڈیش بورڈ کافی نیٹ اینڈ کلین ہے سام ستھرا ہے اس کا میٹر ویل سٹیرنگ یہ اس کا گیئر لیور اس میں ٹیپ انسٹالڈ ہے یہ باندھ کر دیں یہ اس کی سائیڈز اس میں پوشش جو ہے وہ لیدر کی ہے اچھی حالت کی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ اس کی بیک سائیڈ دیکھ لیں گاڑی کافی اچھی حالت میں ہے اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ مجھے دو یا تین پیس جو ہیں وہ ٹچ اپ لگتے ہیں باقی ہم اونر سے پوچھتے ہیں کہ اس کی دیمانڈ اور اس کا جو ہے جو کی جانور کتنی ہے یہ اس کا بوٹ سپیس دکھا دیتے ہیں آپ کو بوٹ سپیس اس میں یہ ہیچ بیک گاڑی ہوتی ہے اس میں بوٹ سپیس جو ہے کلٹس میں ہی تھوڑا سا اچھا ملتا ہے باقی ہیچ بیک جتنی بھی گاڑیاں ہیں اس میں بوٹ سپیس جس کو ڈگی بولتے ہیں وہ بہت کم اس میں ہوتی ہے لیکن اس میں اچھی جو ہے حال بوٹ سپیس ہوتی ہے اس میں ایک دو بیگ جو ہے وہ آسانی سے آسکتے ہیں تو اب ہم آپ کو اس کا انجن روم دکھاتے ہیں یہ سزوکی کلٹس دوہزار چودہ کا مادل ملتان کا نمبر اور یہ اس کا انجن روم دیکھ لیں انجن روم کافی نیٹ اینڈ کلین ہے اس کا ساف ستھرا انجن ہے کہیں پہ کوئی اتنا کوئی لیکج بغیرہ اس میں نظر نہیں آ رہی تو اب ہم آپ کو اس کی پرائس بتاتے ہیں جی بھائی اس کی کیا پرائس ہے بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے بارہ لاکھ روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور بھائی اپنا موبائل نمبر دیں گے 034 034 0162 491 اور آپ کا نام فرحان صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر آپ نے اس گاڑی کو بائے کرنا ہو یا کسی قسم کی اور انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو آپ فرحان صاحب سے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو جی یہ فرائیڈے کار مارکٹ ملتان کی یہ دوسری گاڑی ہمیں ملی ہے یہ خیبر کا ویریانٹ ہے اور 1992 کا اس میں آپ کو ریجسٹریشن ملے گی ملتان کا اس میں نمبر ہے وائٹ کلر ہے سزوکی خیبر جو کافی مشہور زمانہ گاڑی ہے یہ 99 مادل بتا رہے ہیں 99 کا یہ مادل ہے سزوکی کی کافی مشہور و مروف گاڑی رہی ہے کسی دور میں تو یہ اس کا ویریانٹ ہے یہ ہم آپ کو تمام اس کی سائیڈز جو ہے وہ دکھا رہے ہیں یہ اس کی لیفٹ سائیڈ ہے یہ لیفٹ سائیڈ دیکھ لیں اور اب ہم اس کا انٹیریئر دکھاتے ہیں آپ اس کا انٹیریئر دیکھ لیں یہ ڈیش بورڈ اس کا گاڑیاں جو پرانی ہوتی ہیں کافی نایاب گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن یہ کسی دور میں بڑی اپنے مشہور زمانہ گاڑی رہی ہے مضبوط گاڑی ہے یہ یہ اس کے اندر دیکھ لیں یہ پوشش بغیرہ اچھی حالت میں ہے اس کی یہ آپ دیکھ لیں جی اس کا یہ بوٹ سپیس اور سپیر ٹائر سپیر ٹائر آپ کو اس میں ملے گا ویل پانا بغیرہ ساتھ ہے گاڑی جو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ اب ہم آپ کو اس کا انجن روم دکھاتے ہیں تو جی یہ خیبر کا انجن دیکھ لیں آپ تو جی بھئی ہے اس کی کیا ڈیمانڈ بتائیے آپ نے دو لاکھ پینسٹھ ہزار اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اور آپ کا موبائل نمبر بتائیں گے موبائل نمبر بتائیں اپنا جو مرضی بتا دیں زیرو تین سو پینٹالیس اکتیس چوبیس پانچ سو پچاسی اور آپ کا نام مشتاق احمد صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر آپ نے لینی ہو یہ گاڑی بائے کرنی ہو تو اس کی پرائس دو لاکھ پینسٹھ ہزار ہے آپ اس بائی سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جناب فرائیڈے مارکیٹ ملتان میں دوسرے گاڑی ہمیں ملی ہے سوزوکی مہران وائٹ کلر ہے اس میں یہ سندھ کا نمبر ہے اس میں یہ گاڑی یوٹر لوک آپ دیکھ لیں پھر آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یہ سائیڈز دیکھ لیں گاڑی میں کلر جو ہے وہ ہلکو نیو لگ رہا ہے مطلب یہ کہ یہ گاڑی شاورڈ ہے وی ایکس آر کا ویریانٹ ہے دوہزار آٹھ کا موڈل ہے یہ دوہزار آٹھ کا موڈل ہے وی ایکس آر سندھ کا نمبر گاڑی آوٹر شاورڈ ہے اور اندر سے بھی ہم دیکھیں گے کہ گاڑی کی حالت کیا ہے جس طرح کی گاڑی کی حالت ہوگی ہم آپ کو بالکل حرف بحرف آگا کریں گے یہ آپ انجن روم دیکھ لیں اس کا انجن روم ہے اس کا یہ بونٹ دیکھ لیں اس کی سائیڈز دیکھ لیں بیٹریز میں نیو انسٹالڈ ہے اب اس کا ہم آپ کو انٹیریئر دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں انٹیریئر سے گاڑی کافی نیٹ اینڈ کلین ہے ساف ستری گاڑی ہے اندر سے بلکل اچھی حالت میں گوڈ کنڈیشن میں گاڑی ہے یہ یہ گاڑی جو ہے اندر سے ٹوٹل جینون ہے اور باہر سے شاورڈ ہے اس پہ تو اسی ہزار سمتھنگ اس کی جو مائلج آ رہی ہے لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ مہران میں اس کا جو میٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی لاکھ تک ہے یہ اس میں بہت اچھی حالت میں پوشش بلکل نیو ہے یہ بیک سپیکر بھی اس میں بہت اچھے انسٹالڈ ہیں یہ اس کی اوریجنل نمبر پلیٹس بھی ادھر گاڑی میں پڑی ہوئی ہیں ڈاکومنٹس اس کے کلیر ہیں اندر سے گاڑی ٹوٹل جینون ہے باہر سے گاڑی شاورڈ ہے دوہزار آٹھ کا موڈل ہے سندھ کا نمبر ہے اور اب بھائی سے اس کی جو ہے فائنل ڈیمانڈ وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی اس کی فائنل ڈیمانڈ کیا ہے یہ بھائی نے اس کی دیمانڈ بتائی ہے سوا چار لاکھ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ گاڑی بائے کرنی ہو تو یہ چار لاکھ میں گاڑی فائنل ہم اس کو دے دیں گے باہر سے گاڑی شاورڈ ہے اندر سے ٹوٹل جینون ہے اندر سے نیٹ اینڈ کلین گاڑی ہے تو بھائی آپ کا کونٹیکٹ نمبر کیا ہے اور آپ کا نام حمزہ صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر آپ نے رابطہ کرنا ہو تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جی گاڑی ہے مہران اس میں ملتان کا نمبر ہے دو ہزار دس کا یہ موڈل ہے دو ہزار گیارہ میں یہ ریجسٹریشن ہوئی اس کی ہوئی ہے یہ اس کی آوٹر لک آپ کو دکھا دیتے ہیں دو ہزار دس کا موڈل دو ہزار گیارہ کی ریجسٹریشن نمبر اس میں آپ کو ملے گا ملتان کا ہلکی پھلکی ٹچنگ گاڑی شاورڈ نہیں ہے پینٹ اس کا اوپر سے اوریجنل ہے نیچے سے اس کے ٹچ اپ میں ہے بمپر دونوں جو ہیں وہ آفٹر مارکیٹ ہیں ٹائر کنڈیشن اس میں ترمیانی حالت میں ہے علائے ریویل اس میں نہیں ملتے بیل کور لگے ہوئے ہیں اس سائیڈ سے گاڑی ٹچ اپ میں ہے اب اس کو آپ انٹیریئر دکھاتے ہیں یہ اس کا انٹیریئر ہے یہ مائلیج جو ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں بونٹ سوری ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ میں ہلکا پھلکا رنگ جو ہے وہ اتراؤں ہے تو یہ اس کی ہے سیٹ پوشش لیدر کی اس میں آپ کو سیٹ پوشش ملے گی یہ بیک سائیڈز بیک میں اس میں سپیکر انسٹالڈ نہیں ہے یہ ٹیپ اس میں انسٹالڈ ہے اور پیچھے ایک سپیکر بیسے رکھا ہوا ہے انہوں نے اب ہم آپ کو اس کا انجر روم دکھاتے ہیں اور اس کی فائنل پرائس آپ کو بتاتے ہیں یہ اس کا انجر روم دیکھ لیں انجر روم دیکھ لیں اس کا درمیانی حالت کا ہے یہ کیونکہ نیچے اس کے کچھ لیکج بغیرہ بھی نظر آ رہی ہے تو اس گاڑی کی جو اونر ڈیمانڈ ہے وہ چار لاکھ اسی ہزار ہے اور اس کے جو اونر کا نمبر ہے اونر کا نمبر ہے 0305 6064 119 یہ اس کے اونر کا نمبر ہے اگر آپ نے گاڑی لینی ہو تو انصاف سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جناب ایک اور مہران ہمیں ملی ہے ملتان کا نمبر اس میں 2013 کا موڈل ہے یہ اچھی حالت کی گاڑی ہے ساف ستھرا اس کا آوٹر لوک ہے ٹائرز بھی اس میں گوڈ کنڈیشن میں ہیں الائی ویلز اس میں لگے ہوئے ہیں یہ سائیڈز اس کی بالکل کلیر ہیں نیٹ اینڈ کلین گاڑی ہے یہ الائی ویلز فی ایکس کا یہ ویریانٹ ہے وی ایکس کا ویریانٹ ہے یورو ٹو اس میں انجین ہے یہ اس کی آوٹر لوک ہے آوٹر لوک سے گاڑی بہت نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھری گاڑی ہے وی ایکس سزوک کی مہران کا ویریانٹ دو ہزار تیرہ کا نمبر اور اب اس کا ہم آپ کو انٹیریئر دکھا دیتے ہیں اور اس گاڑی کی مائلج تیس ہزار کلومیٹر آ رہی ہے یہ اندر سے کافی نیٹ اینڈ کلین ہے پوشش بھی اچھی حالت میں ہے اور اس کا انٹیریئر یہ ڈیش پورڈ گیر سٹک کنسول بغیرہ اور اس میں یو ایس بی ٹیپ انسٹالڈ ہے یہ انٹیریئر اور ایکسٹیریئر سے مجھے گاڑی جو ہے وہ جنون لگ رہی ہے یہ اس کے اندر سے بھی ہم معلوم کر لیں گے گاڑی اندر سے اور باہر سے یہ ٹوٹل جنون میں ہے یہ اس کی چھٹ بھی اندر سے دیکھ لیں کافی ساف ستری ہے یہ اس کی سیلز بغیرہ بلکل ہوکے ہیں اب ہم آپ کو اس کا جو ہے انجن دکھا دیتے ہیں یہ اس کا انجن روم دیکھ لیں انجن روم بھی بلکل صاف نیٹ اینڈ کلین اور اس میں کہیں پہ بھی کوئی آئل بغیرہ یا لیکج بغیرہ کا ایشو نہیں ہے بیٹری اس میں بلکل اچھی حالت میں ہے نیو انسٹالڈ ہے اور یہ اس کی سائڈز دیکھ لیں اکثر یہ گاڑیاں جو مہران ہوتی ہیں یہاں سے تھوڑی سی الگ ہوتی ہیں لیکن یہ گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے تو جی بھائی آپ کا نام کیا ہے شاکر حسین صاحب اور آپ کا موبیل نمبر ڈیرو تین سو ڈیرو تین سو ڈریٹ ستر ڈریٹ ستر ڈو سو پچاس ڈو سو پچاس ان کا موبیل نمبر ہے تو یہ شاکر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس گاڑی کو بھائی کرنا ہو جی تو یہ اس جمعہ بزار کے انر ہیں کاروں کا کامیاب جمعہ بزار واتوار بزار لیکن یہاں پہ جمعہ بزار ہی لگتا ہے یہ ان کے موبیل نمبر ہے ملک شہزاد ڈیرو تین سو ایک بہتر چالی چھ سو اکتی ملک عمر ڈیرو تین سو پانچ ساٹھ چو سٹھ ایک سو انیس ملک علی ڈیرو تین سو آٹھ تیہتر ڈیٹرہ سیون ون نائن یہ ان کے موبیل نمبر ہے آپ نے کسی قسم کی بھی جو کواریز ہیں وہ گاڑیوں کے سلسلے میں یا جمعہ بزار کے سلسلے میں اگر آپ کو درکار ہوں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈوگر یوسف ڈوگر آن لائن یہ جی گاڑی ہے سوزوکی مہران کا ویلینٹ تو یہ اس میں ریڈ کلر ہے سندھ کا نمبر ملے گا آپ کو یہ گاڑی کے یوٹر لوگ آپ دیکھ لیں یہ اس کے ٹائرز دیکھ لیں ٹائرز اس کے بالکل نیو انسٹالڈ ہیں اس میں الائی ویلز آپ کو نہیں ملتے ویل کاپ ہی ملیں گے دوزار پانچ کا موڈل ہے یہ سائیڈز اس کی دیکھ لیں یہ اس کے ویلز دیکھ لیں یہ بیک سائیڈ دیکھ لیں یہ گاڑی باہر سے شاورڈ لگ رہی ہے سندھ کا اس میں نمبر ہے یہ اوپر سے اس کی سائیڈز دیکھ لیں اندر سے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے بھی کہ یہ گاڑی جو ہے بھائی یہ وی ایکس ہے وی ایکس آر کا یہ ویریانٹ ہے یہ بیک ٹائر اس کا جو ہے وہ سٹپنی لگی ہوئی ہے شاید یہ فرانٹ ٹائر اس کے بلکل نیو ہے اب ہم آپ کو اس کا انٹیریئر دکھاتے ہیں اب ہم آپ کو اس کا انٹیریئر دکھاتے ہیں انٹیریئر سے کافی گاڑی نیٹ اینڈ کلین لگ رہی ہے باہر سے یہ شاورڈ ہے مکمل شاورڈ لگ رہی تھی ہمیں اندر سے اس کا جو ڈیشکورڈ ہے وہ بھی اچھی حالت میں ہے یہ اس کی حالت دیکھ لیں آپ اچھی حالت میں لگ رہی ہے اور اس کی یہ پوشش بھی بلکل نیو ہے اور پچھلی سائیڈ پہ اس کے جو سپیکر ہیں وہ بھی انسٹالڈ ہیں چھت میں انہوں نے یہ اوپر کپڑا لگایا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ باد میں لگا ہوا ہے تو یہ اس کا انٹیریئر دیکھ لیں یہ اندر سے گاڑی اچھی حالت میں ہے اندر سے گاڑی بلکل اپنی جو اریجنل حالت میں لگ رہی ہے باہر سے ہمیں شاورڈ لگ رہی ہے باقی ہم اس کے دو اونر ہیں اونر سے جو ہے مکمل وہ آپ کو دکھاتے ہیں دو اونر پانچ کا موڈل ہے انجل روم دیکھ لیں آپ سی این جی ایسی اس میں چالو حالت میں ہے تو جی بھائی کیا ڈمانڈ ہے اس کی ساڑھے تین لاکھ اس کی ڈمانڈ ہے بھائی کا نمبر کیا ہے مابیل نمبر زیرو تین سو اٹھالیس اکتیس پجتر پانچ سو اکیس پانچ سو اکیس اور آپ کا نام یہ ندیم صاحب کی گاڑی ہے اگر آپ نے اس گاڑی کو بائے کرنا ہو تو آپ ندیم صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ جو جمعہ بزار لگاتے ہیں ان کے موبائل نمبر میں انہیدر دے دیا ہے یہ بھی آپ کو یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہیں گے اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جی جی ایل ای ہے دو ہزار سولہ کا موڈل ہے سندھ کا اس میں نمبر ہے وائٹ کلر یہ اس کی اوٹر لوگ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی سائیڈز دیکھ لیں سائیڈز سے گاڑی یہ فرانٹ والا جو ڈور ہے یہ مجھے تھوڑا سا ٹچ اپ میں لگ رہا ہے فرانٹ ڈور صرف فرانٹ ڈور کی جو نیچے والی جگہ ہے یہ مجھے ٹچ اپ میں لگ رہی ہے بیک ڈور مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اور یہ اس کے ٹائرز اچھی حالت میں ہیں الائی ویلز لگے ہوئے ہیں یہ سیڈان گاڑی ہے اور اس کی بیک سائیڈ دیکھ لیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ سے گاڑی اچھی حالت میں ہے اس میں بیک میں بھی ہمیں کہیں پہ ری پینٹ نظر نہیں آیا اور یہ اس کی جو ہے بیک سائیڈ اور یہ الائی ویلز ٹائرز اس میں ٹھیک حالت میں ہیں اور یہ جو بیک ڈور ہے اس پہ بھی ایک پیس مجھے شاید ٹچ اپ میں لگ رہا ہے تو یہ فرانٹ فائنڈر اور ڈور یہ فرانٹ فائنڈر اور ڈور دیکھ لیں اور یہ اس کا ٹائر ہے وہ بھی اچھی حالت میں مل رہا ہے اب ہم آپ کو اس کا جو ہے انٹیریئر دکھا دیتے ہیں یہ انٹیریئر سے گاڑی بہت اچھی حالت میں نظر آ رہی ہے انٹیریئر کافی سنبھالا ہوا اس کا مینویل ٹرانسمیشن میں فائیو فارورڈ اور وان روارس اس میں ملے گا آپ کو یہ اس کے اوپر ڈیش بورڈ کے اوپر انہوں نے دھوپ سے بچانے کے لیے اس کو کور ڈالا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو ہے یہ ڈیش بورڈ ہمیں کافی نیٹ اور کلین مل رہا ہے اس میں ل ای ڈی جو ہے وہ نصب کی ہوئی ہے اسی انسٹالڈ ہے اس میں یہ پوشش دیکھ لیں یہ گاڑی کی پوشش بھی اچھی حالت میں ہے گاڑی اندر سے کافی نیٹ اینڈ کلین ہے اور اندر سے گاڑی یہ اورجنل لگ رہی ہے ہم مالک سے بھی پوچھ لیں گے یہ اس کی جو ہے آپ کو بوٹ سپیسز کا دکھا دیتے ہیں کہ بوٹ سپیس دیکھ لیں اس میں کافی اچھا بوٹ سپیس ملتا ہے اور بھائی نے کافی سمان اس میں رکھا ہوا ہے یہ سپیر ویل بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں سمان کی وجہ سے سپیر ویل دکھانا پوسیبل نہیں ہے سمان کافی بھاری ہے اس میں سپیر ویل مجود ہے تو اب ہم آپ کو اس کا انجن روم دکھاتے ہیں یہ اس کا انجن روم دیکھ لیں گی دوہزار سولہ کا موڈل انٹیریئر اس کا میں نے چک کیا ہے ٹوٹل اریجنل ہے باہر سے بھی یہ اریجنل ہے صرف ایک شاید پیسز پہ شاید ٹچ اپ ہوگا ہم بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی اس میں کتنے پیس ٹچ اپ ہیں ایک ہی پیس ٹچ اپ ہے فرنٹ ڈور کے ساتھ نیچے ایک سائیڈ پر تھوڑا سی ٹچ اپ ہے انجن اس کا اچھی حالت میں ہے اور بھائی اس کی کیا ڈمانڈ ہے ساڑھے اٹھارہ لاکھ بھائی نے فائنل اس کا بتایا ہے دوہزار سولہ کا موڈل ہے جی ایلائی کا ویریانٹ ہے اور موڈل اس میں دوہزار سولہ ہے بھائی اپنا موبائل نمبر بتائیے گا 0321 0321 3622 065 اور بھائی کا نام راشد راشد جی راشد بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر آپ نے یہ گاڑی بھائی کرنی ہو تو آپ راشد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ گاڑی ہمیں ملی ہے مہران دوہزار ایک کا موڈل ہے یہ گاڑی کی آؤٹرہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں یہ اس کا بونٹ جو ہے اس میں کافی رانگ جو ہے تھوڑا سا ایک سائیڈ پہ اترا ہوا ہے بمپر اس کا آفٹر مارکیٹ ہے اس کی سامنے جو کرومنگ ہے وہ بھی آفٹر مارکیٹ ہے ڈائر اس میں جو ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ملیں گے آپ کو یہ سائیڈز اس کی جو ہے فرانٹ فینڈر یہ بھی ٹچ اپ میں ہے اور یہ جو ڈور کے نیچے کی جگہ ہے یہ بھی ٹچ اپ میں ہے بیک پہ آ جاتے ہیں بیک پہ اس کے جو اندر کی سائیڈ ہے اس میں سی این جی انسٹالڈ ہے وی ایکس آر کا ویریانٹ ہے دو ہزار ایک کا موڈل ہے یہ سائیڈز اس کی دیکھ لیں بھائی اس میں ایسی لگا ہوا ہے اسی نہیں لگا ہوا ہے ایسی اس میں نہیں لگا ہوا اس کی سائیڈ دیکھ لیں اب اس کا ہم آپ کو انٹیریئر دکھاتے ہیں یہ انٹیریئر دیکھ لیں یہ انٹیریئر دیکھ لیں یہ انٹیریئر دیکھ لیں گھڑی چونکہ پرانی ہے اس لیے آپ انٹیریئر ایسی ملے گا اس میں دو ہزار ایک کا موڈل ہے اب آپ کو اس کا انجن روم دکھاتے ہیں یہ بانٹ کھولیے گا یہ اس کا انجن روم دیکھ لیں اور اس کی فائنل ڈیمارڈ کیا بتائی تھی بھائی نے تین لاکھ رپیس کی ڈیمارڈ ہے اور اگر آپ نے اس گاڑی کو بھائی کرنا ہو ملک شہزاد 0301 بہتر چالیس چھ سو اکتیس بہتر چالیس چھ سو اکتیس ملک شہزاد سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ جی جمعہ بزار میں ہمیں جو اگلی گاڑی ملی ہے وہ ہے سزوکی ویگنور 2017 کا موڈل ہے کافی اچھی حالت میں دکھائی دے رہی ہے گاڑی اس میں ملتان کا نمبر ملے گا اور یہ تین ہنسوں کا سپیشل نمبر لگا ہوا ہے اس میں یہ ہم آپ کو اس کی آوٹر لوک دکھاتے ہیں آوٹر سے گاڑی کا جو پینٹ ہے اوپر سے وہ بالکل کلیر نظر آ رہا ہے ساپ ستری گاڑی ہے یہ اس کی سائڈز اور یہ اس کی ٹائرز دیکھ لیں ٹائرز اس میں درمیانی حالت کے ہیں یہ بیک سیڈز ہے وی ایکس ایل ویگنور کا ویریانٹ ہے 2017 کا موڈل ہے یہ اس کی بیک سیڈز دیکھ لیں یہ اوپر سے ہم آپ کو اس کی چھاپ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھ لیں چھاپ بھی اس کی کلیر ہے یہ سائڈز دیکھ سائڈز یہ اس میں آپ کو ٹائرز کنڈشن دیکھ لیں یہ اس میں الائی ویلز آپ کو نہیں ملتے یہ بیک دور دیکھ لیں یہ فرانٹ دور اور اب ہم آپ کو اس کا انٹیریئر دکھائیں گے انٹیریئر کے بعد ہم آپ کو اس کا انگین روم دکھائیں گے اور انگین روم کے بعد ہم آپ کو اس کی فائنل پرائس جو ارنر کی ریمانڈ ہے وہ ہم آپ کو بت machstichen تو یہ اس کا انٹیریئر دیکھ لیں انٹیریئر سے گاڑی کافی لاش کنڈیشن میں نظر آ رہی ہے مینویل ٹرانسمیشن میں فائی فار ورڈ وان روبرس اور یہ اس میں لسی ڈی جو ہے وہ انسٹالڈ ہے اسی اس کا اچھی حالت میں چل حالت میں ہے لیچ بورڈ ساف ستھرا اور یہ اس کے لیدر کے پوشش کے بعد اس کو جو ہے ایک اور پوشش کروائی ہوئی ہے وہ بھی اب دیکھ سکتے ہیں ریڈنگ دکھا دیئے میں یہ اس کی ریڈنگ دیکھ لیں جی آپ کے اونر جو ہے اس کاڑی کے مالک ہیں ان کے مطابق ان کی یہ اریجنل ریڈنگ ہے یعنی ترتالیس ہزار فورٹی تھیری تھاؤزنٹ اس کی ریڈنگ ہے یہ اس کا انجن روم دیکھ لیں دوہزار سترہ کا موڈل وی ایکس ایل ویگناور کا ویریانٹ اس کی سائیڈز دیکھ لیں اس کی جو ایک سائیڈ ہے یہ شاید تھوڑی بہت بنی ہوئی ہے یہ کلوز کر کے زم کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ کی یہ سائیڈز اس کی کلیر ہیں رائٹ سائیڈ کی جو سائیڈ ہے وہ تھوڑی سی اس کی بنی ہوئی ہے تو جی بھائی اس کی کیا ڈمانڈ ہے یہ گاڑی کی فائنل جو اونر کی پرائی ڈمانڈ ہے وہ ہے تیرہ لاکھ روپیہ اگر آپ نے اس گاڑی کو بھائی کرنا ہو تو آپ 0308 733 تیٹرہ 719 یہ اونر کا نمبر ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں